ڈیٹا مائننگ کی لیبریری ہے ویکا اور ویکا اٹسلف جو ہے ایک بہت ہی سٹرونگ لیبریری ہے فار کلاسیفائرز اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلٹ ان الگریدم بلٹ ان میکنیزم موجود ہیں جو ڈیٹا کو کلاسیفائر بلٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم کچھ ٹائم لیں گے اور یہ دسکشن کریں گے کہ ہمارے پاس ویکا میں کون سے کلاسیفائرز موجود ہیں اور پھر ایک سمپل ڈیسینٹری کی مدد سے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ ڈیسینٹری الگریدم ہمارے پاس کیا ہے اس کو ویکا میں کیسے اپلائی کرتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے ہمیں آفٹر اپلائنگ ویکا بیسٹ مشین نننگ الگریدمز اچھا جیسے اب ہم ابھی تک پڑھتے رہیں گے کلاسیفائرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ پریڈٹ کرتے ہیں ہمارے پاس نومینل یا نومیرک ویلیوز یا کوئی بھی قسم کی ویلیوز ہمیں پریڈٹ کرتے ہیں اب ویکا میں ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے کہ ویکا کے اندر جو کلاسیفائرز ہیں they are models for predicting نومینل اور نومیرک کونٹیفائرز یعنی کہ یا تو وہ کٹیگریز کو ڈیفائن کریں گے جیسے بتائیں گے کہ جی age کیا ہے یا وہ بتائیں گے کہ جی yes یا no یا وہ one two three اس طرح کی چیزیں بتائیں گے اب important یہ ہے کہ ویکا میں موجود کیا ہے وہ list جو ہے وہ یہ ہے decentries ہم نے start جب classification پڑھنا شروع کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے decentries کو discuss کیا تھا why کیونکہ وہ سب سے natural ہے سب سے آسان mechanism ہے کلاسیفائرز کو بنانے کا instance based کلاسیفائرز ہم نے دیکھے sport vector machine ہم نے دیکھی neuron networks میں سے multi layer perceptrons ہم نے دیکھے logistic regression bayesian nets and the list goes on اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کہوں کہ ویکا کے اندر ہر قسم کا classifier موجود ہے تو یہ statement غلط نہیں ہوگی یا اس کو میں تھوڑا سری فریز یہ کروں گا کہ ویکا library کو use کرتے ہوئے آپ اس میں کسی بھی قسم کا classifier جو ہے add on کر سکتے ہو اور وہ classifier بڑا ازلی perform کرے گا using that library اب یہاں پر ایک example میں نے لیے تاکہ understanding کے لیے اور شاید ہم پہلے بھی یہ discuss کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک example ہے which is taken from all electronic store اور کر کیا رہی ہے multiple columns ہیں age, income, student, credit rating اور bias computer problem ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم decide کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک student جو maybe student ہے یا نہیں جس کی age 30 سے نیچے بھی ہو سکتی ہے 40 سے اوپر بھی ہو سکتی ہے اس کی income high, low, medium ہو سکتی ہے credit rating fair, excellent ہو سکتی ہے وہ computer buy کرے گا یا نہیں اب کیا آپ نے کرنا ہے آپ نے اس file کو پکڑنا ہے اور اس کو arff file میں convert کرنا ہے اس کے ساتھ یہ اس کے labels ہیں یہ سارے arff file میں جائیں گے let's say آپ اس کے لیے کوئی class کا نام رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے آپ classifiers کو build کرنا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کو decentry جو ہے وہ کچھ اس طرح کی form میں ہمارے پاس موجود ہوگا تو basically اس module کا مقصد جو تھا یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم problem statement define کرنا چاہ رہے ہیں کہ based on all it on this data ہم bias computer کا ایک decentry بنائیں اور پھر اسے ویکا کے اندر چلا کے دیکھیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے میں بھی آپ کو next slide میں بتاؤں گا بھی صحیح کہ classifier ہم نے کیسے run کرنا ہے ورنہ آپ بڑا easily سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ویکا کی آپ کو GUI دکھائی تھی میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں ویکا کی GUI جو اس کی explorer کے بارے میں تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو clear 6 tab دکھائے تھے 6 tabs تھے ان میں سے جو second tab تھا وہ classifier کا تھا اس classifier کے tab میں آپ نے جانا ہے اپنی RFI file اس سے پہلے بنانی ہے اسے لوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے decision tree کا classifier جو ہے وہ select کرنا ہے اور پھر اسے run کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا classification result آپ کو دے رہا ہے کیا وہ اسی طرح کے graphs بنا رہے یا نہیں بنا رہے تو یہ آپ کے ایک چھوٹی assignment ہے جو آپ نے کر کے دیکھنی ہے